السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحمن الرحیم علیکم مدیریہ کنابدو ایہ کنستائی حضرت و سامین ناظرین بہن سوال کیا ہے کہ کیا عورت ایک آت کے نافر مقاٹ لے اور ایک آت کے رہنے دے کہ اس طرح کرنا جائز ہے اللہ رب العالمین نے قرآن حقیم کے اندر ارشاد فرمایا ادخلو فی السلمی کا افا اے ایمان والو تم اسلام کے اندر مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ یعنی اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بہترین دین دیا ہے کیونکہ اند دین عند اللہ علیہ السلام اللہ کے نزدیک سب سے مضبوط اور سب سے پیارا اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام حالانکہ اگر دنیا کا ہم مطالعہ کریں دنیا کی طریق دیکھیں یا دنیا کے اندر لوگ جو بس رہے ہیں ان کے حوالے سے دیکھیں ہر کوئی کسی نہ کسی مذہب اور دین کے ساتھ اٹیج ہے جڑا ہوا کوئی ایسا انسان نہیں ملتا جس کا کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہ ہو یہاں پر یہودیت عیسائیت بودمت ہندو سکھ بغیرہ بغیرہ بہت زیادہ مذاہب ہیں اور ان کے ماننے والے بھی لوگ بہت زیادہ دنیا کے اندر ہیں اور اپنی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اپنے اپنے دین کے مطابق یا اپنے مذہب کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یہ واضح اعلان کر دیا ہے دنیا کے اندر اگرچہ بہت زیادہ دیان کیوں نہ ہو اس کے ماننے والے بہت زیادہ کیوں نہ ہو لیکن اللہ کو جو پسندی دا دین ہے وہ انداللہ الاسلام وہ صرف اور صرف اللہ کی نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے یعنی دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان کی اوپر فوقیت عطا فرمائی ہے اس لیے اس کے ماننے والے اگرچہ لوگ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو یا بہت زیادہ کیوں نہ ہو جتنے بھی ہو لوگوں کی تعداد جو ہے اس کی کوئنٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے دین کی خصوصیت اور دین کی کوالٹی جو ہے وہ میں ان کی ہے کہ دین اگرچہ ماننے والے دوسری ادیان کے بہت زیادہ ہے لیکن دین اسلام ایسا دین ہے کہ وہ سب پر غالب ہیں مجھے اگر پسندیدہ دین ہے اللہ کو اگر کسی دین سے محبت ہے کوئی دین اللہ کے ہاں سب سے قریب ہے تو وہ دین اسلام ہے اور دین اسلام کیا دین حنیب یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین ناظر کیا گیا وہ دین اللہ کی نزدیک سب سے پیارا ہے اور وہ دین کیا ہے دین کسی چیز کا نام ہے حطی اللہ و حطی الرسول کا نام ہے جس کے اندر اللہ کی اطاعت ہو جس کے اندر پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی اطاعت ہو وہ دین اللہ کی نزدیک سب سے پیارا اور بہترین دین ہے اب رہی بات یہ کہ ہم دین کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جائیں دین میں مکمل طور پر داخلہ کیا ہے دین کے اندر مکمل داخلہ یہ ہے کہ میں زندگی میں جو کام بھی کروں میں جو عمل بھی کروں وہ اللہ کے دین کے مطابق ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ایک کام کرتے ہوئے میرے دل اس چیز کو پسند نہیں کر رہا میری ذہن کے اندر میرے ذہن میں وہ بات صحیح نہیں بیٹھ رہی یا میرے مزاج کے مطابق وہ بات نہیں ہے لہٰذا میں اس بات کو چھوڑ دوں جو میرے مزاج کے مطابق ہے جو میری طبیعت کے موافق آئے میں وہ عمل کر دوں ایسا نہیں ہے دین کے اندر اس طرح کی بات نہیں ہے دین کے اندر میرا یا کسی اور کا کوئی مزاج نہیں ہے میرا یا کسی اور کا کوئی ذہن نہیں ہے میری یا کسی اور کی کوئی سوچ نہیں ہے دین کے اندر اگر مزاج ہے تو قرآن و سنت کا ہے دین کے اندر اگر سوچ ہے اللہ اس کے رسول کی ہے دین کے اندر اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ اللہ اس کے رسول کا ہے اللہ اس کے رسول کا جو طریقہ ہے وہی دینِ حنیف ہے اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے وہی ہمارے لئے بہترین قسم کا دین ہے اسی کی اتباع اسی کے مطابق زندگی بسر اسی کے مطابق شب و روز اسی کے مطابق ہمارا دن اور رات گزرنا چاہیے جب اس کے مطابق ہوگا پھر سمجھ لو ہم اس نے صحیح معنوں میں دینِ حنیف کو چل لیا ہے دینِ حنیف کو اپنے لئے صراطِ مستقیم جو ہے اس کا انتخاب کر دیا ہے اب ادخلو پس سلمی کعفہ مکمل طور پر دین کے اندر داخل ہو جائے مکمل طور پر مطلب آپ کی زندگی کی ابتداء اور انتہا سارے کے سارے کام جو ہیں وہ دینِ اسلام کے مطابق ہونے چاہیے یہ نہیں ہے کہ روزگار میری مرضی کا نماز اللہ کی مرضی کی طریقہ کار روزی کمانے کا میری مرضی کا روزہ ہم اللہ کی مرضی کا رکھیں گے ایسا نہیں ہے اپنی مرضی تو ہے ہی نہیں اس کے اندر دینِ اسلام کے اندر اپنی مرضی نہیں ہے چونکہ اپنی مرضی ختم جب انسان نے کلمہ پڑھ لیا دینِ اسلام کے اندر داخل ہو گیا پھر اپنی من مانمیاں اپنی مرضیاں ختم پھر سبغت اللہ صرف اللہ کا رنگ چلے گا اللہ کا حکم چلے گا اللہ کا راستہ چلے گا اور اس کے رسول کا راستہ چلے گا اس کے علاوہ کوئی اپنا ذہن اس کے اندر نہیں آتا اسی لیے تو کہا گیا کہ یہ خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ سوچ کیا ہوتی ہے قرآن ہماری آداد کے مطابق ہو جائے جو میں کام کر رہا ہوں اللہ کرے قرآن میں سے کوئی ایسی بات نکل آئے قرآن ہماری طرح کے کیوں نہیں ہوا جیسے ہم کرتے ہیں قرآن ایسے کیوں نہیں بنتا میرے بھائیو ایسا نہیں ہے ہمیں قرآن کے مطابق ہونا پڑے گا قرآن کیا کہتا ہے مجھے اس کے مطابق ہونا پڑے گا اپنی آداد جو اپنی مرضی والی ہیں ان کو توڑ کر ان کو چھوڑ کر ہمیں دین اسلام کے مطابق قرآن کے مطابق بننا پڑے گا رہی بات یہ کہ دین کے اسلام دین اسلام میں داخل ہونا اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مرد اور مسلمان ہر مرد اور عورت کے لیے جو بالے گئے ان کے لیے کچھ کام فطرت کے اندر ڈال دیئے اللہ تعالیٰ نے وہ فطرت کیا ہے وہ سنن کیا ہے وہ سنن ایک ناخن کو کاٹنا یہ بھی ایک سنن ہے یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے کہ ناخنوں کو کاٹا جائے ناخن کو کاٹنا اب ناخن جو ہے عورتوں اور مردوں کو چاہیے کہ اپنے ناخن کو کاٹ کر رکھیں اپنے ناخن کاٹا کریں اس کے لیے بیسے تو آپ ویکلی یعنی ہفتہ وار اگر اپنے ناخن کو چیک کرتے ہیں کٹ لیتے ہیں کوئی قباہت نہیں ہے البتہ چالیس دن سے اوپر جانا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے اس کے اوپر کوئی عذر نہیں ہے چالیس دن سے پہلے پہلے ہمیں اپنے ناخن کو کاٹنا چاہیے اسی طرح عدیث کے اندر دوسری اشیاء کے بارے میں دوسری چیزوں کے بارے میں بھی آتا ہے جیسے زرے ناف بال جو ہیں ان کو ساف کرنا اسی طرح سے اپنی بگل کے بالوں کو اکھارنا اسی طرح سے ناخن کا کاٹنا یہ سارے کے سارے مسلمان کے لیے مسلمان کی فطرت میں ہے یہ چالیس دن کے اندر ہی یہ کرنے چاہیے ہاں رہی بات بعض ہمارے ہاں ایسے فیشن اور ایسے ایسے انداز بن چکے ہیں ہمارے پسر عورتوں میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ عورتیں رائٹ اینڈ یعنی دائیں ہاتھ کے ناخن کاٹ لیتی ہیں لیکن بائیں ہاتھ کے چھوڑ دیتی ہیں بائیں ہاتھ کے ناخن نہیں کاٹ دیتی ہیں یہ کونسا طریقہ ہے ادھ گلوبی سلمی کافہ مکمل کے مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ اگر آپ نے دائیں ہاتھ کے کٹے ہیں تو بائیں ہاتھ کے ناخن بھی کٹے ہیں اگر رائٹ اینڈ کے کٹے ہیں لیکٹ اینڈ کے بھی کٹے ہیں یہ کیوں رکھ لیتے ہیں نیل پارشن گھنے کے لیے یہ کیوں رکھ لیتے ہیں ایسے فیشن یا بساؤ کات نوجوان لڑکے یا عورتیں کوئی ایک چھوٹی انگلی کا یا اس شہدت والی انگلی کا یا کسی ایک کا ایک ناخن چھوڑ دیتے ہیں باقی سارے کٹ دیتے ہیں میرے بھائیو دین کے اندر مکمل طور پر آ جاؤ یہ نہیں ہے کہ ایک آت کے چھوڑ لو ایک آت کے کٹ لو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی سنت پوری نہیں کی ہے ہم نے ایسا نہیں ہوتا سنت کیا ہے اپنے ناخن ہاتھوں اور پاؤں کے مکمل طور پر کٹے جائے یہ ہے سنت کا طریقہ یہ نہیں ہے ایک آت کے کٹو ایک آت کے چھوڑ دو اکثر خاتین ایسے کر لیتی ہیں بھائیو آپ سے کون ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے دائیں آت سے کھانا ہوتا ہے اس لیے رائٹ ہینڈ کے کٹ لو اس سے کھانا کھانا ہے بھائی کھانا تو کھانا ہی کھانا ہے آپ نے رائٹ ہینڈ سے دائیں آت سے لیکن جو سنت تھی اللہ کے نبی کی ناخن کٹنے والی وہ ایک آت کے کٹے دوسرے آت کے نہیں کٹے گویا کہ آپ نے سنت کو فالو نہیں کیا آپ نے اپنی مرضی کو دین کے اندر ڈال لیا میرے نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہوئے اس طرح سے ایسا کرنا جائز نہیں ہے یہ طریقہ شریعت والا نہیں ہے شریعت میں اپنے ہاتھوں کے ناخن اپنے پاؤں کے انگلیوں کے ناخن کٹنا چالیس دن کے اندر مکمل کے مکمل یہی سنت ہے یہی طریقہ سے ہی ہے اگر اس کے علاوہ کو یہ کٹ کے کٹا ہے ایک نہیں کٹتا یا کسی انگلی کے ناخن چھوڑ لیتا ہے یہ سب یہ سارے کے سارے غیر شریع ہیں یہ جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح مانوں میں قرآن سنت کو پڑھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عنہ فرمائے وسلم